یہ چین جو ہے بڑا پریشان ہے چین کرا یار آپس میں متل لو متل لو کیونکہ چین نے تو ایران کو بھی پیسے دے رکھیں چین نے پاکستان کو بھی پیسے دے اب یہ آپس میں لگا ہے یہ انڈیا کے ساری پولیس ہی ہے یہ انڈیا کر آ رہا ہے سارا کم ایران is not پاکستان's challenge انڈیا is پاکستان's challenge چین کا معاملہ تو فیل ہو گیا آپس میں لگا ہے تو دوستوں ڈاکٹر جائشنکر جاتے ہیں ایران سوچئے دماغ لگائی ہے پاکستان ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے اسکری طاقت ہے پاکستان سے کہیں زیادہ بڑی فوجی طاقت ہے وہ ستے کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے پاکستان سے اس کو کچھ انٹرس نہیں ملا چھائینا کو پاکستان کی ہندوستان سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑی ہیں اور ہم کبھی بھی ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے ایک طرف تو اٹیک کر دیا اپنے پبلک کنزپشن کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کر دیا جب وہ آیا اس نے دیکھا یار یہ تو ایک کوٹا ہے یا تو کوئی بھی آ کے یہاں پہ گھنٹا بجا کے نکل رہا ہے اپنا جو ہے وہ ڈھنڈا کر کے جا رہا ہے یہاں سے تو ہو سکتا ہے ایکچول میں انہوں نے وہاں پہ کچھ کوئے ہی مارے ہوں یہ ہمارے اوپر بہتے تھے کہ آپ نے سوچ ٹائک کری اسے فرق کچھ پڑا نہیں یہ صرف کچھ کوئے ہی مرے ہیں انہوں نے وہاں پر چین جو ہے بڑا پریشان ہے چین کرا یار آپس میں مت لڑو مت لڑو کیونکہ چین نے تو ایران کو بھی پیسے دی رکھے چین نے پاکستان کو بھی پیسے دی ابھی آپس میں لڑ گئے چین کا معاملہ تو فیل ہو گیا آپس میں لڑ گئے تو دوستوں ڈاکٹر جیشنکر جاتے ہیں ایران سوچئے دماغ لگائیے کیا چل رہا ہے یہاں پہ کوئی بہت بڑے دو تین کھلالی بیٹھ کے شترنج کھل رہے ہیں ایک چال شہورمات ڈاکٹر جیشنکر جاتے ہیں ایران میڈیا اتنا زیادہ کور نہیں کرتا ہے ان کو ڈاکٹر جیشنکر کچھ ریاسی جو ہے ان کا پریسیڈنٹ اس کے کان میں کچھ بولتے ہیں کہ پھوس 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 ڈاکٹر جیشنکر واپس آتے ہیں واپس آتے ہی کچھ گھنٹوں کے اندر یہ مار دتے ہیں مسائل پاکستان وہاں پہ چائنہ آگ ببولا کہ یار تم کیا کر رہے ہو تمہیں کس نے پٹی پڑا ہی تم نے مسائل کیوں مار دی پاکستان کے اندر دیکھو پاکستان تم کچھ مت کرنا چائنہ نے بولا پاکستان کو don't do anything both of you just stand down مت کرو مت کرو مت کرو تب تک دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان میں پبلک کا جو موڈ ہے وہ اتنی جلدی بدلہ کہ ہوا کیسے ہوا کیسے کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے پاکستان کے جہاز اڑے وہ جہاز کیوں اڑے کیونکہ پیسہ امریکنز میں دیا تھا سالے چار سو ملین ایڈیٹر صاحب دوارہ دکھاؤ ذرا سالے چار سو ملین سالے چار سو ملین پاکستان سے اس کو کچھ انٹرسٹ نہیں ملا چائنہ کو جب وہ آیا اس نے دیکھا یار یہ تو ایک کوٹا ہے یا تو کوئی بھی آ کے یہاں پہ گھنٹہ بجا کے نکل رہا ہے اپنا جو ہے وہ ڈھنڈا کر کے جا رہا ہے یہاں سے تو چائنہ بھی سمجھئے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس نے ہاتھ چھوڑ دیئے اس کے آپ دیکھیں پچھلے دو سال سے پچھلے دو سال سے جب سے سی پیک کا کام بند ہوا ہے تو اسے لے کر ابھی تک پاکستان کے میڈیا پہ چائنہ کا نام نہیں لیا جا رہا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ ہمارا دوست ہمارا بھائی ہمارا ابو ہمارا دادا ہمارا یہ ہمارا وہ ہمارا امہ کا اب جو ہے چائنہ کا نام نہیں آرہا موب ہے ایران ہمارا بھائی ایران ہمارا بھائی ایران ہمارا بھائی بھائی نے ڈال دیا بمبو افغانستان پہ سرکار بنانا چاہتے تھے اپنی سرکار بھائی افغانستان میں چینج ہوئی پچھلی سرکار سے اس سرکار نے لمبا بمبو ڈال دیا پاکستان کو اب پاکستان ہو چکا ہے بند چاروں طرف سے گیس دو دن پہلے پاکستان کے اوپر بند ہو چکی ہے صرف ایران افغانستان اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ نہیں بڑے ہیں یہاں تک کہ رشیہ نے کچھ دن پہلے دوبارہ ریپیٹ لی یہ نیوز بڑی پرانی ہے لیکن ریپیٹ لی رشیہ نے کہا ہے کہ پاکستان کنٹینیو جو ہے وہ ویپن جو ہے اوکرائن کو دے رہا ہے تو دوستو یہ باتیں بڑی سوچنے کی ہے اس دیش کا انڈ ہونے والا ہے پاکستان ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے اسکری طاقت ہے پاکستان سے کہیں زیادہ بڑی فوجی طاقت ہے وہ ستے کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے پاکستان کی ہندوستان سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑی ہیں اور ملیٹریلی ہم کبھی ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو یا کارگل کا کانفلکٹ ہو یا کوئی اور بیٹلز ہو بکاوز ہندوستان ایک بڑی اسکری طاقت ہے اور ہم کچھ دنوں سے زیادہ ہندوستان سے لڑ نہیں سکتے پوسٹ بالا کوٹ جو برنگ سپنشپ پاکستان کو کرنی پڑی وہ بڑی کریجیس بڑی بولڈ برنگ سپنشپ تھی بکاوز اگر لڑائی ہو جاتی اور لڑائی طول کھیجتی میسل سرائک شروع ہو جاتی تو کچھ دنوں سے زیادہ پاکستان اسے سسٹین نہیں کر سکتا تھا اور انڈیا کے پاس بہت زیادہ فائر پاور ہے بٹ انڈیا کے پاس خالی فائر پاور نہیں ہے انڈیا کا جو ٹپلومیٹک پورن پالسی کلاؤٹ ہے انڈیا کا جو سٹیڈیجک کلاؤٹ ہے انڈیا کا جو فائننشل کلاؤٹ ہے انڈیا کا جو مورل کلاؤٹ ہے ہندوستان دنیا کے ذرائع ابلاغ پر دنیا کی حکومتوں کے ساتھ اس کی سنکولائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ایران دنیا میں ایران ملیٹرلی پاکستان سے کمزور ہے ہندوستان پاکستان سے ملیٹرلی کہیں ہونا زیادہ سٹرونگ ہے ایران ملیٹرلی کمزور ہے ایران ایک سینکشن کنٹری ہے ہم بات کریں انڈیا کی ہمیشہ ہم ہر چیز یہاں کبوتر بھی مڑے کوئی گاڑی بھی ٹوٹ جائے تو ہم انڈیا پر بلیم کرتے ہیں کیوں کیا وجوہات ہے ثبوت ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں بلیم ہم ہمیشہ اب انڈیا پر کر دیتے ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہمارا جیتی تک ہمارا پچاس سال عمر ہو گئے ہم تو یہی دیکھتی آیا ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا سب کوش کرتا ہے انڈیا ہے یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ان کے سارے کام ہو رہے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں مسلمان پر اٹیک نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر میں تو دیکھتی ہوں مسلمان مسلمان کو مارتا ہے آگے بڑھنے کے لیے مسلمان مسلمان کو مارتا ہے خود کا پیٹ پالنے کے لیے پیٹ پالنے کے لیے خود کوش یہ کرتے ہیں لیکن کسی کے مذہبی لینڈ پر کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا مزہبیل تو نہیں تھا انہوں نے تو ایران نکایا کہ وہاں پر دہشتگرد تھے ملوچستان سائیٹ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں یا ادھر ایران میں کوئی بھی دہشتگرد نہیں ہے موسلمان موسلمان کو نہیں مار سکتا پاکستان نے آگے فردر اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے اپنی حفاظت کے لیے اپنے لیے آواز ہی نہیں اٹھانی چاہیے آواز اٹھانی چاہیے لیکن اٹیک نہیں کرنا چاہیے ہم نے ایران کے ساتھ پنگا لیا ہے ایران وہ کنٹری ہے جس نے آج سعودی اریبیا کے چینے چبھائے ہوئے ہیں اسرائیل میں وہاں پر حماس کو سپورٹ کر کے وہاں پر حالت خراب کی ہوئی ہے ریڈ سی میں ہوتھی جو ریبلز ہیں ان کو بھی سپورٹ کر کے آپ دیکھ لیے امریکہ ہو یوکے ہو ساری شپنگ لائنز کو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے یہ ہے ایران کی پاور آج کی ریٹ میں اور پاکستان ان کے سامنے ایک گھنٹہ بھی ٹک نہیں پائے گا اگر ایران اپنی آئی پر آ گیا اس لیے ایک طرف تو اٹیک کر دیا اپنے پبلک کنزپشن کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کر دیا ہو سکتا ہے ایکچول میں انہوں نے وہاں پر کچھ کوئے ہی مارے ہوں جیسے ہمارے اوپر بولتے تھے کہ آپ نے سوچ ٹائک کری اسے فرق کچھ پڑا نہیں یہ صرف کچھ کوئے ہی مارے ہیں انہوں نے وہاں پر ایکچول میں کچھ کوئے مارے ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے بٹ اپنے لوگوں کے سامنے ہینکنے کے لیے دیکھیں پاکستان کی آرمی عصیم قوم عصیم یہ عصیم وہ یہ دکھانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کری ہے لیکن ساتھ میں ہی گھٹنے پر آگزن ہے انہوں نے ایران کے مدو مکی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا جو ان کی اوقات نہیں تھی پاکستان کی یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں انہوں نے ہمارے یہاں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کری تھی یہ منمول سنگھ کی گورنمنٹ نہیں ہے موڈی جی کی گورنمنٹ ہے اور اچھی طرح سے دو بار ان کو جواب دے دیا گیا ان کو ہندو سرکار ہے یہ ہمارے ساتھ کیا پنگا لیں گے ہندو تو ڈرپوک ہوتا ہے لیکن ان ہندو نے بتا دیا کہ ہم جب اپنی آئی پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس آن بھی ہے شان بھی ہے ہم تمہارا وہ حل کریں گے تم زندگی پر یاد رکھو گے اس کے بعد سے یہ شانت ہے افغانستان سے بھی پنگا لینے کی کوشش کری وہاں بھی مدن مکی کا چھتہ نکلا ان کو لگنا تھا ہمارا برادر بھائی ہے ہمیں کچھ نہیں کہے گا وہاں پر بھی ان کی جگہ سائی ہوئی اور ہم نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی آرمی کے لوگ جیسے ہی تالیبان کے لوگ ان کی چونکیوں کے پاس پہنچتے تھے وہ اپنے دھتیار چھوڑ کر بھاگنے کے لیے مجبور